اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریسیپی نہیں شیئر کر رہی ہوں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلپفل چیز شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور یخنی ان سوپس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اس میں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے بنایا جا سکتے ہیں مرگی کے پنجوں سے بھی بناتے ہیں اور باقی بھی میں نے آپ کو ڈیفرنٹ طریقے بتائیں تو جو لوگ مرگی کے پنجوں سے بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے مرگی کے پنجے لے لینے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کے اوپر سکن موجود ہے اس سکن کو ہم نے ریموف کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہم کھاتے نہیں ہیں تو اس کو کس طرح سے ریموف کیا جاتا ہے ابھی فیلحال میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں نمک والا اور ہو سکا تو آگے میں آپ کو دو تین اور بھی طریقے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے ایک کلو نمک لے لینا ہے یا پھر آدھا کلو لے لیں آپ اور اس کو اچھے سے آپ نے ایک پین میں ڈال کر بلکل گرم کر لینا ہے جب وہ نمک گرم ہو جائے تو چولا آپ کا سٹیل آن ہونا ہی چاہیے آپ نے اس طرح سے پنجے ڈال دینے ہیں اس میں اچھے پنجوں کو پہلے آپ نے واش کرنا ہے سادھے پانی سے اس کے بعد ڈرائی کر کے پھر اس طرح سے نمک میں ڈال کے اور دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو اس طرح سے نمک میں تھوڑا سچھ پا لینا اور پھر مکس کرنا ہے تین منٹ تو خیر بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ دو منٹ کر لیں تو انف رہے گا وہ تو اس سے ہوتا یہ کہ جو ہے نمک گرم ہوگا اور وہ نمک اس کی سکن کو ہمیں اتارنے میں ہیلپ کرے گا بس یہ آپ کو اسی طرح لگے گا جیسے کہ آپ مکہی بنا رہے ہو یعنی کہ جو ہم باہر مکہی کھاتے ہیں اسی کی طرح ہم نے اس میں نمک کو کوٹ کر لینا ہے پنجوں کو اور اب آپ یہ دیکھیں لیکن تھوڑا دہان سے بہت گرم ہے اور بس اس کو جھٹک کے ہم نے اس طرح سے نمک اس میں سے جتنا بھی ایکسس سالٹ ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے باقی کے پنجوں کو بھی اسی سالٹ میں ڈال کر اس طرح سے دو سے دو منٹ تک ہم نے اس کو بھی اندر اس کو دبا لینا ہے نمک کے نیچے اور نمک کافی گرم ہے اس وقت پنجوں سے آپ نہ ہی سوپ بلکہ بنا سکتے ہیں آپ اس کے جو ہے بہت ہی مزیدار سی ڈشیز اس کی بنتی ہیں ہو سکا تو میں آگے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا فرینڈز اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی سکن کتنی ایزیلی ریمووو ہو رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے اس کی سکن کو ہم نے ریمووو کر لینا ہے اور اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں اس کی سکن کو ریمووو کرنے کے کچھ لوگ جو ہے گرم پانی میں ڈال کے کرتے ہیں اور باقی بھی بہت سے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں تو میں آپ سے وہ سارے شیئر کروں گی ابھی فی الحال میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھے یونیک اور ڈیفرنٹ طریقہ لگتا ہے اس کا اور یہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے کیونکہ اس میں نہ زیادہ گندگی نہیں ہوتی وہ پانی والا جو چپ چپ ہوتا ہے تو وہ سب نہیں ہوتا ہے سمپل آپ نے نمک میں اس کو گرم کرنے کے لیے رکھا اور بس اس طرح سے آپ نے اس میں سے چھلکے کو ریموو کر لیا تو بہت ہی آسانی سے یہ چھلکہ آپ کا ریموو ہو جائے گا بہت زیادہ گرم ہے لہذا آپ دہان سے اس کو کیجئے گا لیکن جتنا گرم گرم سے ہی اتاریں گے اتنے ہی یہ ایزی لی اترے گا ایک بار یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ نمک میں اس کو ڈالنا پڑے گا اور پھر آپ کو ریموو کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے پنجے ہمارے ان میں سے سکن ریموو ہو چکی ہے اور امید کرتے ہوں کہ میری آج کی جو یہ ٹرک ہے آپ لوگ کے لیے بہت ہیلپ فول رہی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز این فیملی میں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ